ہم اس وقت کراچی میں جامعہ بی بکر میں ہیں آپ کا دین کی طرف آنا کیسے ہوا اور پھر کیسے افتدائی تحلیم اور یہاں تک آپ پہنچے سب سے پہلے تو میں انہاد اسٹوڈیو کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں اور بطور خاص ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ کو معلوم ہے جو تیز ہوتا ہے شاپ ہوتا ہے وہ شرارتی بھی ہوتا ہے اور اس کے بگڑنے کی بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایتیات ہوا نوکہ رہا تو والی صاحب کا ایک خوف ہی اتنا تھا کہ ہم اعتراض کریں نہیں سکتے تھے تو والی صاحب نے حکم کیا ہم آگئے ابھی ویسے سعودی جامعات میں یہی ترتیب ہے کہ کلیہ کے علاوہ کلیہ کے علاوہ باہر لیے ابھی تو پتہ نہیں مجھے لیکن پہلے یہی تھا کہ کلیہ کے علاوہ داخلہ نہیں ملتا تھا جامعہ میں جو مختلف قسم کے کورسز ہیں جو درس نظامی ہے اس میں خاص اور پہ جو عصاب وغیرہ ہے وہ کس ترتیب سے ہے مدینہ یونیورسٹی کا ہے یا وفاق والا ہے جہاں پر شعبہ تحفیظ اور یہ جو درس نظامی ہے اسے پھر سعودی جامعات سے ہی تو ابھی ماشاءاللہ یہاں کتنے سال کا درس نظامی ہے اور کتنے طلبہ ہیں جو زیر تعلیم ہیں کلاسز جامعہ ابھی بکر کا جو یہ ایک سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانچ سو سے زیادہ کا ان کی گنجائش نہیں ہے اسی دوران یہ بات چیز چل رہی تھی دو چار دن کے اندر اس نے کہا کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کون عبد الرحمن کہنے لگے میرے کلاس فیلو تھے نائنٹی سکس میں ہم یہاں سے پارے ہوئے ہیں انہوں نے کہا سب سے بڑا جو فلبین کے اندر سلفی ادارہ ہے اس کے وہ مدیر تھے اور وہ سولہ سال سے جو ہے نا وہاں پر بیسیت مدیر کام کر رہے تھے سات آٹھ سال پہلے جانا ہوا عمرے کے سلسلے میں تو وہاں پر بلوچی لڑکوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جامعہ ابھی بکر کے کتنے طالب علم ہیں انہوں نے کہا پچیس کا تعلق جامعہ ابھی بکر سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹک کی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ زیاہ الرحمن مدنی صاحب تو ہم اس وقت کراچی میں جامعہ ابھی بکر میں ہیں تو ماشاءاللہ سے جامعہ ابھی بکر کے وہ مدیر بھی ہیں یہاں کے مدرس بھی ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہیں تو آج ہم خود شیخ صاحب کی کیا تدریسی اور دعوتی ایکٹیوٹیز ہیں ان کی خدمات ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور مزید یہ ہے کہ اس جامعہ کے بارے میں خاص طور پر کہ اس کا تعارف جو ہے یہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے اور جس طرح سے بچے یہاں سے گریجوئیٹ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ایک اچھا تاثر ہمارے اوپر پڑا کہ جب ہم گیٹ سے داخر ہو رہے تھے تو بچے عربی بول رہے تھے اور بڑی خوش ہوئی ہمیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا جامعہات میں تو ہم اس بارے میں بھی اپنے شیخ صاحب سے گفتگو کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس جامعہ کے دوسری جو جامعہات ہیں ان سے کیا امتیازات ہیں تو شیخ صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا تو شروع میں تو ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا آپ تعارف اپنے بارے میں کروائیں کہ دینی تعلیم کی طرف آپ کی رغبت کیسی ہوئی بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں دینی رجحان ہے والد صاحب عالم دین تھے تو بچے خود بخود سے عالم دین بن جاتے ہیں بعض وقت خاندانی رجحان نہیں ہوتا کوئی سبب بن جاتا ہے آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں مدرسے میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دین کی طرف آنا کیسے ہوا اور پھر کیسے ابتدائی تعلیم اور یہاں تک آپ پہنچے بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالت تعالی الجزاء الاحسان اللہ الاحسان وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم اشکر الناس لم اشکر اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں انہاد اسٹوڈیو کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں اور بطور خاص ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجزاء خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حد تک ہو سکتی ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ جامعہ بکر تشریف لائے ہیں احلم و سالن و مرحبہ یہ جامعہ بکر دراصل آپ کا ادارہ ہے ہم سب کا ادارہ ہے اور کیونکہ یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے تو نام جس طرح آپ نے بتایا ہے زیادر رحمان اور میرے والے صاحب کا نام محمد زفراللہ ہے اور کوئی ہمارا جو ہے وہ علماء گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے والے صاحب ہی اس فیلڈ میں جو ہے وہ یعنی ان کا پہلے شخص تھے جو اس دین کی طرف آئے ہیں اور میرے دادا عطاولہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ کسان فیملی سے ہمارا تعلق ہے تو لیکن وہ عقیدت مند تھے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی اور میرے جو والے صاحب ہیں ان کے والدہ صرف چار سال کے تھی ہے تو انتقال کر گئی تھی تو وہ خالہ کے پاس جو ہے وہ رہتے تھے تو بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ شارپ اور تیز تھے اور آپ کو معلوم ہے جو تیز ہوتا ہے شارپ ہوتا ہے وہ شرارتی بھی ہوتا ہے اور اس کے بگڑنے کی بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں جب خالہ نے یہ محسوس کیا کہ والے صاحب تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے پھر دادا جو کسی اور جگہ رہتے تھے ان کو یہ کہا کہ آپ اسے لے جائیے تو دادا جی نے پھر وہ صوفی عبداللہ صاحب کے پاس ان کو لے کر گیا اور صوفی عبداللہ صاحب جب داخلہ جو ہے ہونے لگا ہے تو صوفی عبداللہ صاحب نے کہا کہ صحیح ہے داخلہ دیتے تھے تیام کو اڑا والے کی بات ہے آپ معلوم ہیں جہاں پر آج کل شیخ محمد عمین صاحب جو ہے وہ شیخ الحدیث ہیں اور ان کے والے صاحب یعقوب صاحب ہوا کرتے تھے شیخ الحدیث اس وقت یہ کس سن کی بات آپ بتا رہے ہیں یہ مجھے سن کے بارے میں جو ہے نہیں لیکن جو میں نے سنا ہے تو والے صاحب نے جب یہ سارے مراحل ہو گئے اور دادا جی نے کہا رخصت چاہیے تو والے صاحب نے کہا میں نے مدرسہ میں نہیں پڑھنا ہے تو صوفی عبداللہ صاحب بڑے شفیق تھے انہوں نے کہا کہ کس لیے نہیں پڑھنا ہے آپ نے کہنا لگے یہاں پر رسل میں مانگ کر کھائے جاتا ہے تو میں لوگوں کے گھر سے جو ہے وہ مانگ کر کھا نہیں سکتا جی تو صوفی عبداللہ صاحب نے جو ہے والے صاحب کا ہاتھ پڑھ لیا اور کہا کہ یہ جو عذر ہے یا یہ وجہ کسی نے آج تک نہیں بتائی تو ابھی یہ کھانا جو ہے میرے گھر سے آیا کرے گا تو آپ کو جو ہے مانگ کر نہیں لیکن ہمارے اسی اوڑا والی کے اندر کوئی رشتے دار تھے ان کو جب پتا چلا والے صاحب کے بارے میں تو انہوں نے پھر کھانے کے ذمہ داری اٹھا لی تھی اور وہ والے صاحب وہیں پر اوڑا والی میں تعلیم حاصل کی ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آخری سال میں تھے تو وہاں پر گاؤں آولوں کی طرف سے کوئی کسی استاد کی استاخی یا ان کے ساتھ بتتمیزی ہوئی تو پھر سارے طلبہ نے جو ہے وہ کہا کہ ہم یہاں پر ادارہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے مامو کانجن میں زمینیں خریدی جا چکی تھی عبدالقادر ندویس رحمہ اللہ تعالی وہ جو ہے یہ زمین حاصل کر چکے تھے تو جب والے صاحب آخری سال میں تھے تو پھر جو ہے تحریک پر والے صاحب اس میں پیش پیش تھے اس تحریک کے اندر کہ ہمارے استاد کی استاخی ہوئی ہے ہم یہاں پر نہیں رہیں گے تو پھر صوفی عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی جامعہ تعلیم الاسلامہ مکانجن کی سنگے بنیاد رکھی گئی اور اس میں ایک ہی مستری تھے غالباً ان کا نام محمد صدیق تھا اور مزدوری کرنے والے یہ سارے طلبہ تھے والے صاحب کیونکہ سارے آخری کلاس میں تھے تو یہ جو والے صاحب کی کلاس تھی وہی مزدوری کا کام جہاں وہ کرتے رہے اور الحمدللہ یہ اللہ تعالی نے جہاں وہ شرخ بخشا ہے کہ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کی جو بنیاد ہے یا اس میں جو مزدوری کا کام ہے وہ والے صاحب نے کیا ہے تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد والے صاحب ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی تھی اور کیونکہ میرے تایا جہاں وہ نیوی میں تھے اس لئے کراچی سے ویسے بھی ہم وہاں سے جب ہندوستان سے انڈیا سے منتقل ہوئے ہیں تو کچھ رشتے دار پنجاب میں اور کچھ جو ہے وہ سندھ کے اندر تو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر ایک علاقہ ہے کازی احمد وہاں پر میرے جو تایا تھے منجلے تایا وہ کھیتی باڑی سے ہی تعلق تھا ان کا تو وہاں پر پھر ذمہ داری اور زمینے جو ہے وہ خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا تو تایا نیوی میں تھے اس وجہ سے والے صاحب کراچی میں پھر منتقل ہو گئے تھے اور والے صاحب نے یہاں پر گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے سیکنڈری ہائی اسکول کے اس دوران صوفی عبداللہ صاحب جو ہے وہاں سے حج کے لئے ایک ہی حج کیا ہے صوفی عبداللہ صاحب نے جب یہاں پر پہنچے ہیں کراچی میں تو پورے کراچی کے سیٹھ لینے کے لئے پہنچے ہوئے تھے شاہ اور والے صاحب نے جو ہے بھی ملنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے تو ساروں کی یہ خواہش تھی کہ صوفی عبداللہ صاحب مستجاب الدعوات تھے آپ کو معلوم ہے ان کا بڑا نام تھا ایسی ایسی بالکل تو سب نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں بڑی بڑی گاڑیاں تھی تو والے صاحب جہے وہ کسی کی گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے چونکہ مالی لحاظ سے اس نے اتنے مستحقم نہیں تھے تو جب سب نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے تو صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا موجود ہے بیٹے کی موجودگی میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا تو وہاں پر پھر مارڈ کالونی میں ہمارا گھر تھا اس میں شاید ایک ہی کمرہ تھا بہت وسیع پلوٹ تھا اسی پلوٹ کے اندر بہنسے رکھی ہوئی تھی ہم نے کیونکہ کسان دھرانے سے تو تعلق ہے تو والے صاحب صبح جہے وہ اسکول پڑھایا کرتے تھے اور سارا دن جو ہے وہ بہنسوں کی خدمت کیا کرتے تھے تو اس وقت جو حج کا نظام تھا آپ کو معلوم ہے یہاں پر بیٹھنا پڑتا تھا ہاں جی ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا تو صوفی عبداللہ صاحب تین چار دن دیکھتے رہے اس روٹین کو ہاں جی اور پھر جو ہے والے صاحب کو بلایا والے صاحب کو بلانے کے بعد یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صوفی عبداللہ صاحب کیونکہ وظائف وغیرہ بھی کیا کرتے تھے تو یہ چہتے شاگر تھے تو ہر وقت یہ ان کو آفر ہوتی تھی کہ یہ وظیفہ لے لو یہ وظیفہ لے لیں آپ یہ وظیفہ لے لیں والے صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ صوفی صاحب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لیں یعنی وظائف کی طرف رجحان نہیں تھا والے صاحب کا تو انہیں وہ ساری باتیں یہاں تھی تو کہنے لگے کہ میرے جو ہے ہاتھ اٹھا کر تھک گئے تمہارے لئے دعا کرتے ہوئے اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح تم اسکول جاتے ہو اور سارا دن جو ہے انہوں نے تو بڑے شدید الفاظ جو ہے استعمال کیے کہ بہنسوں کی آپ نے جو ہے دم تھامی ہوئی ہے لیکن دم سے آگئے انہوں نے الفاظ کیونکہ وہ بڑے جلالی طبیعت کے تھے اور وہ بساوقات اسے میں آ کر بہت زیادہ سخت الفاظ بھی تو انہوں نے اپنے بیٹے ہونے کے ناتے جو سخت الفاظ یا سخت سوست کہا جا سکتا تھا والے صاحب کو کہا اور دس پندرہ منٹ تک ان کی اچھی خاصی خبر لی اور پھر جب خصہ تھنڈا ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ زفراللہ کراچی میں کام کرو دنیا میں کام ہوگا یہ ان کے الفاظ تھے کراچی میں آپ کام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا کام دنیا میں جو ہے وہ پھیلائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ بیوکر ہے یہ آگے بھی جو بھی کام ہے یہ دراصل صوفی محمد عبداللہ صاحب کا اخلاص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ ایک جاری رکھنا ہوتا ہے یہ جامعہ بیوکر روسی اخلاص کا ایک تسلسل ہے جو الحمدللہ جاری اور ساری ہے میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ والے صاحب جب میں نے پانچ فی گلاس پاس کر لی تو والے صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ جامعہ بیوکر میں آپ نے پڑھنا ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرا کوئی رجحان نہیں تھا اس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایتیہ تو وہ نوکرہ تو والے صاحب کا ایک خوف ہی اتنا تھا کہ ہم اعتراض کرے نہیں سکتے تھے تو والے صاحب نے حکم کیا ہم آگئے آپ کے والے صاحب جلالی طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا روک تھا جلالی طبیعت نہیں جلالی طبیعت نہیں نے بنایا وہ تک گھر میں وہ بڑے جو ہے کیا کہیں اس کو دیسپلنٹ تھے بڑے جو خاص طور پر ان کا روئیہ جو بیٹوں کے ساتھ تھا وہ سخت تھا بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ نارم تھا تو ہم نے اپنی جو مثال کے طور پر کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو وہ بہنوں کے تبسع سے پہنچاتے دہنے بہت لات لی تھی والے صاحب کی لیکن ہمارے ساتھ جو ہے ایک روب تھا ان کا دب دب تھا جس طرح میں نے یہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب اور دب دب دیا تھا تو وہ ان کی شخصیت میں تھا تو بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم نے اس فیصلے کے اوپر ہا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا تو اس طرح جامعہ عبیبکر پڑھنا شروع ہو گئے یہیں پر جامعہ عبیبکر میں ہی اسکول کا نظام تھا تو میں نے چھٹی کلاس سے آٹھوی کلاس تک جامعہ عبیبکر میں پڑھا اور ساتھ میں یہ جامعہ کی تعلیم اس وقت جامعہ کا نصاب یہ تھا کہ تین سال متوسط تھے جس میں اردو میں تعلیم ہوتی تو بہرحال یہ پھر اس کے بعد والی صاحب نے ایم جو میں ایک تسلسل سے جامعہ عبیبکر کے بارے میں بتاؤ تو والی صاحب جامعہ کراچی سے جب ایم کیا ہے جامعہ کراچی سے تو وہیں سے انہیں آفر ہوئی لیکچرار کی تو پھر انہیں جو چھوڑ جو جو کراچی میں لیکچرار اور اس دوران جب لیکچرار تھے تو یہاں پر جامعہ امام کے وی سی عبداللہ عبد المحسن الترکی حافظہ اللہ ابھی بھی ہیں وہ تشریف لائے تھے یہاں پر اور انہوں نے یہاں پر جو تقریر کی تھی اس کا ترجمہ پھر والے صاحب نے کیا تھا جب والے صاحب نے ترجمہ کیا تو انہوں نے یہ اوفر دی کہ آپ وہاں پر را کر پی ایس ڈی کریں تو والے صاحب یہاں سے اجازت لے کر پی ایس میں ہو گئے تھے تو یہ کراچی انیوستی کے ساتھ ہی کیونکہ کراچی انیوستی یہاں سے قریب ہے تو یہ پر یہ ایک اکر کا اسٹی پلوٹ جو اپلائی کیا انہوں نے اور یہ پلوٹ مل گیا تھا انہیں اور عبداللہ محسن ترکی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے پی ایس دی کے آفر کی والے صاحب نے کراچی انیوستی سے چھٹی لی چھٹی لینے کے بعد یہ یہاں پر تامیری سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن یہ خیال کہ اسے عربی میڈیم ہونا چاہیے کیونکہ والے صاحب جب میں امام میں جا کر پی ایس دی کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر جا کر پتا چلا کہ کلیہ کے علاوہ داخلہ نہیں ہو سکتا تو والے صاحب نے کہا میں تو کلیہ نہیں کروں گا تو میں واپس جا رہا ہوں تو پھر عبداللہ عبدالمحسن ترکی صاحب نے کہا چلیں ہم آپ کے لیے ایک گنجائش نکالتے ہیں کہ آپ ماجیستر میں داخلہ دے دیتے ابھی ویسے سعودی جامعات میں یہی ترتیب ہے کلیہ کے علاوہ باہر لیے ابھی تو پتا نہیں مجھے لیکن پہلے یہ ہی تھا کہ کلیہ کے علاوہ داخلہ نہیں ملتا تھا تو والے صاحب کے لیے سپیشل گنجائش نکالی گئی اور انہیں پھر 1978 میں اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور پہلا بیت جو فارغ ہوا ہے وہ چار سال بعد جانی کو لیا کے 82 83 کے اندر فارغ ہوا تھا اور میڈیم الحمدلللہ مطلب یہ نصف صدی کا قصہ ہے جی ایسے ہی ہے یہ بتائیے گا جامعہ میں جو مختلف قسم کے کورسز ہیں جو درس نظامی ہے اس میں خاص اور جو نصاب وغیرہ ہے وہ کس ترتیب سے ہے مدینہ یونیورسٹی کا ہے یا وفاق والا ہے کیونکہ یہ والد صاحب کا یہی ہوا کہ اسے عربی میڈیم ہونا چاہیے تو یہاں پر شعبہ تحفیز اور یہ درس نظامی ہے اسے پھر سعودی جامعات سے ہی وہاں سے اور وہی کے متخرجین انہیں ترجیح دی گئی کہ یہاں پر تدریسی خدمات سر انجام دیں کیونکہ عربی میڈیم میں تو وہی پڑھا سکتا ہے جسے عربی وہ ایک بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ بولنا بولنے سے آتا لکھنا لکھنے سے آتا ہے پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے تقریر کرنا تقریر کرنے سے آتا ہے تو ہمارے علماء بہت زیادہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے لیکن کیونکہ پریکٹس نہیں ہے تو پھر وہ تدریس عربی میں ہو نہیں سکتی تو وہی سے جو متخرجین ہیں تو ان اساتیزہ میں جو جامعہ بی بکر میں شروع شروع میں تھے غیر ملکی کے علاوہ کیونکہ غیر ملکی تو پھر تعریف نہیں ہے ان کا ذکر کرنا فائدہ نہیں ہوگا خلیور رحمہ لکھوی صاحب اور عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب حافظ شریف صاحب عطا اللہ صاحب یہ بڑے عبدالغفار مدنی صاحب یہ ان کی افتداء جامعہ بی بکر ہے ان کی افتداء جو ہے وہ الحمدلللہ اس لحاظ سے جامعہ بی بکر کا یہ بھی ایک کردار ہے یہ جو ابھی نوزہ اور خلاصہ ہے ہماری پوری جماعت کا ان کی جو ہے وہ پہل یہاں سے ہوئی بطور ایسے ہی ہے یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ دور ایک اور غیر ملکی اساتذہ بھی جو ہے میں نے ان سے پڑا ہے جو ہے وہ الحمدلللہ بڑا جو ہے اس وقت ایک ماحول تھا اور اس وقت یہ تھا جب میں نے خاص دور میں آیا تھا یہاں پر 89 میں 89 میں یہ صورتحال تھی کہ یہاں پر تقریباً 36 ممالک سے زیادہ ابھی جامعہ کے فیض یافتگان تقریباً میرا خالہ چالیس سے اوپر ممالک میں ہیں میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں کہ اس طرح الحمدلللہ صوفی عدلللہ صاحب کے اخلاص کو اللہ تعالی نے رنگ لگایا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ابو سرٹیفیکٹ دوبارہ بنا کر بھیج دیں تو اسی دوران یہ بات چل رہی تھی دو چار دن کے اندر اس نے کہا کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کون عبد الرحمن کہنے لگے میرے کلاس فیلو تھے 96 میں ہم یہاں سے پارے ہو ہیں خلیت الحدیث سے تو بہرحل میں نے ان کے دعائیہ کلمات اور جو بنتا تھا وہ کہا میں نے کہا یہ عبد الرحمن صاحب کی مشروفیت کیا تھی تو انہوں نے کہا سب سے بڑا جو فلبین کے اندر سلفی ادارہ ہے اس کے وہ مدیر تھے اور اس ادارے کے اندر ساڑھے تین سو کے قریب طلبہ تھے جو پٹ رہے تھے اور وہ ان سے بات کر رہا ہوں ان سے تو پوچھوں آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ ابوبکر آپ عبد الرحمن کا تو آپ نے بتا دیا تو وہ کہنے لگے خلیر و رحمان لکفی صاحب کے بڑے چہہت شاگر تھی عبد الرحمن تو میں نے کہا آپ کی کیا خدمات ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو کراسی میں کام کریں دنیا میں کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو ایک کہہ وَلَا اِن سَعَلَنِ لَا اُعْتِيَنَّهُ وَلَا اِن اسْتَعَاذَنِ لَا اُعْئِدَنَّهُ تو اللہ کا ولی جب مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ضرور بھر ضرور سے عطا کرتے تو جب انہوں نے یہ الفاظ نکالیں کہ دنیا میں کام ہوگا تو ایسے ہی ہے اور بھی اسی طرح کہ وہ طلبہ ملتے رہتے ہیں اور پچھلے دنوں میں یہ صورتحال تھی جس وقت ہم فارغ تحصیل ہوئے ہیں یعنی سن دو ہزار سے لے کر تقریباً دو ہزار اٹھارہ انیس تک یہ صورتحال تھی کہ تقریباً پورے پاکستان سے اگر داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں جامعہ بکر کا حصہ تقریباً پندرہ فیصد سے لے پینت الیس فیصد تک بھی گیا ہے میں اس طرح مثال دے سکتا ہوں کہ میری جو کلاس تھی جو ہم سانویہ سے فارغ ہوں ہیں تو سانویہ سے فارغ ہونے کے بعد سانویہ کے بیس پر داخلہ ہوتا ہے یہاں پر سانویہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح ای لیول ہے سانویہ کا چار سال کا سانویہ تو سانویہ کے بعد داخلہ ہوتا ہے تو ہماری کلاس میں سے جو سانویہ سے فارغ ہوئی تھی وہ 28 یا 32 لڑکے پوری کی پوری کلاس جو ہے جام اسلام میں متقل ہوئی ہے اور ایک لڑکے ابو بکر نائجیری تھے وہ داخلہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ 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 نائجیری سے گبرمنٹ ملازم تھے وہ سے چھٹی لے کر آئے تھے پڑھنے کے لئے تو انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا جام اسلام اگر وہ اپلائی کرتے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نمبروں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو الحمدلللہ تقریبا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں بلتستان کی صورتحال اور ہے بلتستان جو کیونکہ وہاں پر ان کا کوٹا الگ ہے جام اسلام کے اندر تین کوٹے اور ایک کوٹا ہے بلتستان کا یہ الگ سے جنسیات باقاعدہ لکھی جاتی ہے تو جام ابی بکر کا جو پاکستان کا کوٹا ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد جام ابی بکر کے طالب المنکی ہے جن کا داخلہ ہوا ہے وہاں پر پھر اس کے بعد بلوچستان کا کوٹا ہے میرا تقریبا آج سے سات آٹھ سال پہلے جانا ہوا عمرے کے سلسلے میں تو وہاں پر بلوچی لڑکوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بلوچی کتنے ہیں یہاں پر تو انہوں نے کا تقریبا 41 یا 40 کے قریب ہیں تو میں کہ جام ابی بکر کے کتنے طالب المنکی ہیں تو پھر ہم نے درون سندھ اور درون بلوچی سان کے اوپر ترکیز کی وہاں کے طلبہ یہاں پر آکر ان کے لئے داخلے کی قبول شرائط وغیرہ انٹرویو میں خاص خیال رکھا جاتا ہے اس میں کمپرومائز کیا جاتا ہے پنجاب سے لڑکا آتا ہے تو اچھی طرح پٹکا جاتا ہے اور جو قریش رائط اس کے ساتھ داخلہ ملتا ہے لیکن اندرو نے سندھ اور بلوچستان کے لئے تھوڑا نرمی کرتے ہیں کیونکہ حالات کچھ اس طرح کے اور یہ پالیسی جامع اسلامی بھی اس طرح کرتا ہے جو برے سغیل سے وہ طلبہ لیتے ہیں ان میں سختی کی جاتی ہے اور یورپ بغیرہ سے جو آتے ہیں تو یہ پھر رکھنا پڑتا ہے الحمدلللہ تو ابھی ماشاءاللہ یہاں کتنے سال کا درس نظامی اور کتنے طلبہ ہیں جو زیر تعلیم ہیں کلاسز جامع ابھی بکر کا جو یہ سٹرکشر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانسو سے زیادہ کی گنجائش نہیں تو ہم اس کو بڑھا تو سکتے ہیں لیکن ابھی یہی ہے پانسو کے قریب طلبہ پانسو ساڑھے پانسو لگ بگ رہتے ہیں یہاں پر ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے دس سالہ دن میں بچے آ کے پڑھ چلے جی اس طرح کے ہیں تو یہاں پر الحمدللہ دس سالہ کورس کیونکہ ہم وفاق المدارس السلفیہ کا یہ سینٹر بھی ہے یہ سب سے پہلا سینٹر ہے سندھ کے اندر جامعہ ابھی بکر سارے تقریبا طلبہ وفاق المدارس السلفیہ کے بھی امتحان دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عربی میڈیم ہے جامعہ اسلامیہ ہی کیا سلیبس ہے دو سال میں ہم مرکز اللوغہ جہاں وہ کرواتے ہیں اگر میڈل پاس لڑکا ہے تو دو سال میں کرواتے ہیں اگر میٹرک پاس آئے تو یہی کورس ایک سالہ ہو جاتا پھر اس کے بعد چار سال سانویہ ہے اور چار سال کھلیت الحدیث ہے شعبہ تحفیظ ہے چھوٹا سا پہلے تو بھرپور تھا والد طور پر کوئی اس نے پندرہ سبار حفظ کر لی ہے بیس سبار حفظ کر لی ہے اس کے بعد جامعہ بکر میں داخلہ لے لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا تحفیظ مکمل کر لے یا ایسا بچہ ہے مثال کے طور پر اس میں کچھ قرآن میں تھوڑا سا تو اس کو بھی دو کلاسے سے ٹکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ درس نظامی ہی ہے چار سال سانوی ہے چار سال کلیت الحدیث یہ اس طرح جو ہے وہ سسٹم ہے جامعہ کے جو ملحقہ ادارے ہیں جامعہ عائشہ صدیقہ لیل بنات ہے وہاں پر تقریبا دو سو سے دو سو کے قریب طالبات یہ سندھ کے اندر پہلا مدرسہ تھا بچیوں کا اس سے پہلے سندھ کے اندر بچیوں کا مدرسہ نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر وہ مہات المدارس میں سے ہے اور سندھ کے اندر تقریبا کوئی بھی ایسا بچیوں کا مدرسہ نہیں جہاں پر جامعہ عائشہ صدیقہ کی فارغ مدرسہ صدیقہ کے تحت وہی جو کورس ہے وہی وہاں پر بڑھا جاتا ہے جامعہ بی بکر کا ایک اسکول بھی ہے مرکز اسلامی کے نام پر اس 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 میں تقریبا کوویٹ سے بہلے ہزار کے قریب بچے بچیاں تھی ابھی تقریبا نادی تعداد ہو چکی کوویٹ کے وجہ سے اور اس کے علاوہ کچھ زیلی مساجد ہیں جس کے اندر تحفیز کا نظام کچھ زیلی چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں ایک ادارہ ہے رول موڈل کے نام سے اور ہمارے سلمان صاحب ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ زوک اور شوک رکھنے والے ہیں تو انہوں نے ادارہ بنایا عبی بکر کے ساتھ الہاق ہے تو اساتیزہ کی تائیو ناچھی جامع عبی بکر اور رول موڈل کی انتظام مل کر کرتی ہے پھر امتحانات تو بھی جامع عبی بکر ہی دیکھتا ہے سیٹیفیکٹ جامع عبی بکر ہی جاری کرتا ہے تو یہ اس طرح کا بھی یہاں پر کراچی کے اندر تین ادارے ہیں جو ابھی جدید طرز پر نمائی کام کرنا ہے ایک بروج اکیڈمی ہے شاید آپ نے سنا ہو اور ایک مرکز المدینہ ہے اور ایک رول موڈل ہے یہاں پر تین اداروں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جامع عبی بکر کا کردار اس لحاظ سے انہیں کے طلبہ انہیں کے متخرجین تقریباً اسی فیصد جامع عبی بکر ہی کا کردار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے تو یہ تقریباً جامع عبی بکر کے جو ملح کردار ہیں ان کی تعداد اس میں طلبہ کی تعداد دو ہزار سے ڈاہی ہزار کے قریب جہاں وہ رہتی ہے جس کو ہم ہی دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک بتائیے گا ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ جیسے غلط فہمی ہوتی ہے بارل کچھ ایسا بھی تھا ماضی میں ہم نے بھی حفظ کیا کاری حضرات مار پیٹ سٹورنٹس کی ہم بات کر رہے مطلب جو مدرسے میں نہیں آتے مسجد میں نہیں آتے تو اب تو ماشاءاللہ محول بہت چینج ہو گیا گورنمنٹ نے تو خیر لکھ دیا مار نہیں پیار ہر سکول کے باہر تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ طلبہ کے ساتھ اب تو وہ محول نہیں ہمارے نوجوانوں کو کوئی ہزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے مدارس میں آئیں کہ اسازہ کا جو مولیمین کا مدرسین کا ایک بیہیویر ہے یا ایٹیچیوڈ ہے شعبہ تحفیظ میں یا ایسی طرح سے درس نظامی وغیرہ میں طلبہ کے ساتھ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ گفت گو رہن مائی کریں الحمدللہ میں جو ہے جامعہ بی بکر میں میں ابھی تو دس سال کا کورس میں جامعہ بی بکر میں گیارہ سال پڑھا ہے تو والی صاحب کا ایک اس طرح جو ذہن تھا ہمارے جو گھروں کے اندر ہے جو ایک سورچحال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں جو ہے جامعہ بی بکر ڈس کس نہیں ہوتا اور اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا والی صاحب کے زمانے میں تو بلکہ شاید یہ افسانہ لگے کہ میں جب جامعہ بکر میں داخلہ ہوا ہے تو میرے عمر اس وقت تقریبا گیارہ سال تھی جب جامعہ بکر میں آیا تو میں سیکیٹری کو مدیر سمجھتا تھا مدیر صاحب کو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ان کا عوضہ ان سے نیچے کیونکہ سیکیٹری وہ ہر وقت نظر آتے تھے والی صاحب آتے تھے بسا اوقات چلے جایا کرتے تو یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ یہ والے صاحب یہ یہ ہمارے گھروں میں یہ نظام الحمدللللہ ابھی اگر کوئی کام ہے تو اس کے لابہ نہیں تو یہ صورتحال میں گیارہ سال یہاں پر پڑا گیارہ سال کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی طالب کو یہاں مارا گیا ہو یا اس کے ساتھ اس طرح کیونکہ والے صاحب نے شروع سے ہی یہ بابندی لگائی تھی کہ تحفیز میں بھی نہیں مارا جائے گا تو درس نظامی میں کس طرح مارا جا سکتا تھا الحمدلللہ تو یہ جو ہے وہ لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ کچھ تو پھر اساتذہ کی اس لحاظ سے تربیت کی جاتی تھی تو میرا خیال ہے ابھی تو یہ بلکل نظام کسی بھی مدرسے میں نہیں رہا ہے لیکن ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم بڑے ڈیفنسیو ہوئے ہوئے ہیں جتنی تھوڑی سی سختی کی اجازت ہے اس سختی کا بھی انکار کیا جا رہا آج ہاں جی اس سختی کا انکار کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیونکہ ہم یہ نہیں ہے کہ باہر سے دباؤ آرہا ہے تو ہم بنیاد ہے جو اقدار ہیں اس کو بھی نظر انداز کر سیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکت میں اپنی مثال لیتا ہوں مجھے زبردستی جو ہے جو میں ابی بکر میں کہا گیا کہ آپ پڑھیں بسا وقت ماں باپ کی طرف سے یہ سختی ہوتی ہے اور یہ سختی خالصتا انسان کے مسئلحت کے لئے سختی کی جاتی ہے بغیر نیت کے بھی آپ نے عمل شروع کر دیا ہے تو آگے جا کے اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ آپ اپنی نیت کی اصلاح کر لیتے مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر موبال کا ہو جائے گا اگر میں دس سال مثال کے طور پر بغیر نیت کے بڑا ہے گیارمہ سال میری نیت درست ہو گئی اب مجھے دس سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں وہ چیزیں موجود ہیں نیت درست ہونے سے وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں اسے حمد اللہ استعمال کر سکتا ہوں یہ ایک چیز ہمیں بتائیں ماشاءاللہ آپ کا تدریس کا بھی بہت تجربہ ہے کافی عرصے سے آپ ہیں اس میدان اس حدزہ کے لئے خاص طور دیکھیں دو چیزیں ایک ہے تعلیم ایک تربیت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں ایک چیز ہے آپ کتاب و سنت پڑھا دیں تربیت خود دی ہو جاتی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ایک چیز ہے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم بچے کو تعلیم دے دیں اس کی تربیت ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ ہمیں علیدہ سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس کا کوئی سسٹم جو ہے وہ ہمیں وضع کرنا چاہیے یا اسادزہ کو معلم کے علاوہ ایک اچھا مربی بھی ہونا چاہیے تو تربیت کی ایک کمی اوور آل لوگ شکایت کرتے ہیں تعلیم کی شکایت شاید اتنی نہ ہو ریسرچر بہت اچھے ہیں بہت اچھے محقق ہیں ہمارے پاس لیکن ایک شکایت آتی ہے اب آپ ہی تفسرہ کریں گے آپ فہمی ہے کہ علمی انحتاط نہیں یہ جو ایک بڑا فتن دور ہے اس کے مصربت اثرات بھی کچھ نہ کچھ مرتب ہو رہے ہیں لیکن منفی اثرات زیادہ مرتب ہو رہے ہیں تو یہ دونوں انحتاط موجود ہیں اور یہ پیرللل ہی چلتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت جو قرآن مجید میں آیت ہے جو رسول اللہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ یہ پیرللل ہی چلتا ہے تو پیرلل ہی چلنا چاہیے اور اس میں استاد صرف استاد نہیں ہوتا اسے مربی کا بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں تو یہ بلکل واضح بات ہے کہ کہنے سے زیادہ جو ہے وہ کرنے سے لوگ سیکھتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ تو پھر یہی دعوت دے رہے ہیں جتنا مرضی آپ اونچی آواز سے کہیں اگر آپ کر نہیں رہے تو یہ کلیر میسج جا رہا ہے کہ آپ یہ سکھا رہے ہیں بچے کو کہ کہ کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے تو یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اور یہ ساتھ ساتھ اس کا بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں بساوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سبق اس وقت طالب علم نہیں لے رہا ہوتا لیکن اب ایک عام سی بات ہے ہمیں وہ اساتیزہ جب دوران طالب علمی وہ اچھے لگتے ہیں جو یاد آتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارا بغ زائر نہیں کیا تو یہ اس لحاظ سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے بس ایک آخری آپ سمجھ لیں کوئسن ہے اور مزید کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو اپنی طرف سے نوجوانوں کو کوئی آپ نصیت کرنا چاہیں خاص جو مدارس کے طلبہ ہیں یا جو ہمارے جماعت کے تحریکی لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں کہیں بھی ایکٹیو ہیں آپ کو کبھی بات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ان کو یہ یوں نہیں یوں کریں تو بہت فائدہ ہوگا اصل میں ابھی جو ہے وہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ طلب العلم فریضت نال کل مسلم اور ایک آیت ہے بلغو ورنی بلغو آیا ہمارے ہاں تحصیل علم کے لئے بھی کچھ اتنا نہیں ہو رہا لیکن بسا وقت بلغو کے اوپر زیادہ ترکیز ہے اور تحصیل کے اوپر ترکیز نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ تحصیل کے اوپر بہت زیادہ زور ہونا چاہیے اور خاص طور پر تحصیل کے اندر آپ یہ مدن نظر رکھیں کہ آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور یہ چیزیں آپ کو کون بتائے گا تو بہرحال یہاں پر نام نیحاد علامہ نہیں ہے وہ علامہ ہیں جو اہل ذکر ہیں اور ذکر کیا ہے ذکر وہی ہے ذکر وہی ہے وہ کتاب اللہ کی صورت میں ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تو ہر جو انسان دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں صاحب علم یا لوگ اسے دیکھا جائے اس دیفینیشن کے اوپر پورا اترتا ہے کہ وہ اہل ذکر ہے یا کچھ اور ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا ہے سمجھے تو یہاں پر جو فضیلت آئی ہے یا سوال کرنا ہے جس سے اہل ذکر ہونا چاہیے یعنی وہی سے جواب دے اگر وہ اگر اپنی رائے سے دے رہا ہے کسی کی رائے بیان کر رہا ہے وہ رائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سپورٹ میں تو ہو سکتی ہے مخالفت میں نہیں ہو سکتی آپ یہ کہیں کہ کتاب اللہ یہ کہہ رہی ہے فلا عالم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم فلا عالم کی بات کو ترجی دیں گے تو یہ جو ہے وہ اہل ذکر سے نہیں آپ پوچ رہے وہ ذکر کے علاوہ آپ کی کہیں پر رہنمائی کر رہا ہے تو وہ عالم نہیں ہے عالم علم علم سے ہے اور علم صرف اور صرف اس کا مبدع یا اس کا منبع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ صرف وحی کا نام ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ پھر سیدھی سی بات ہے بلیخو انی ولو آیہ کا مطلب ہے آیت کو پہنچا دینا سمجھے آیت کو پہنچانے کا مطلب یہ نہیں اگر آپ کے پاس آیت ہے اس کی تفہیم نہیں ہے تو آپ تفہیم بھی پہنچانا شروع کرتے اپنی طرف سے اگر آپ کے پاس صرف آیت ہے تو آپ آیت ہی پہنچائیں گے اگر آیت کے ساتھ اس کی تفہیم ہے اس کی وضاحت ہے آپ کے پاس پھر آپ وضاحت بھی پہنچائیں ہمارے ہاں یہ ہوتا پر دیتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے اور یہی سے گمراہی پھیل رہی کہ یہاں سے جو میسج لیا جاتا ہے تو وہاں پر ساتھ میں نبی اکم نے یہ کہا ہے کہ پہنچانے والا ایسے شخص کے پاس پہنچاتا ہے جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اس کا پیغام دیا گیا تو ہمارے ہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ آیت مل گئی آیت آپ کو ملی ہے علماء سے یا آپ نے کتاب اللہ سے لی ہے لیکن اس کی تفہیم اپنی طرف سے بنائی اس کی تفہیم بنا کر آگے پہنچانا چروع کر دی جتنا فساد پھیل رہا ہے اسی وجہ سے پھیل رہا ہے اور علماء سے استفادہ نہیں کیا جارہ بہرہ لولماء سے استفادہ ہونا چاہیے صرف میں جو ہے وہ ایک کیونکہ مدارس کے اندر ایک بڑا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فترے کا دور ہے مدارس جو ہے وہ سلطنتیں بن چکی ہیں اور مدارس کے بارے میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ اپنی اپنی جو ہے اجارہ داریاں ہیں دیڑ ان کی مسجدیں ہیں اور اس پر اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے والد صاحب نے واضح جو ہے وہ ہدایت یہ دی تھی یعنی اس سے پہلے ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جملہ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے گھر میں تو وہ سراحتاً یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا جامعہ نہیں یہ ہمیں واضح پیغام دیا جاتا تھا آجی میں اسی لیے کیمرے کے سامنے بھی وہی الفاظ دور آ رہا ہوں جو ہمیں کہے جاتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کا جامعہ نہیں اور کبھی بھی انہیں اس طرح محسوس ہوا کہ یہ اس پیغام کو صحیح طریقے سے لیا نہیں جا رہا تو انہوں نے پھر بڑے اونچی آواز میں یہ جملہ دور آیا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا جامعہ نہیں تو ایک دفعہ نادانستگی میں مجھ سے جامعہ بی بکر میں ایک ہماکت ہو گئی وہ بڑا تفصیل طلب کے صاحب آدمی کہ بھی آپ کو سناوں گا تو وہ آئے جامعہ بی بکر میں اور آنے کے بعد کلاس میں جو ہے انہوں نے کیونکہ عربی میڈیم ہے تو انہوں نے کہا من زیادر رحمان کلاس میں آکے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادر رحمان آپ آجاؤ انہوں نے کہا من زیادر رحمان میں انہوں نے کہا آنا تعلیم آئے تو انہوں نے لیا اور اپنے آفیس میں لے گئے اور مجھے یہ اجازت نہیں تھی جامعہ بی بکر میں پڑھتے ہوئے کہ میں ان کے آفیس جا سکوں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں والے صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا سفر رہا کرتا تھا کئی راتیں اس طرح ہوتی تھی کئی مہینے اس طرح گزرتے تھے کہ جب وہ آتے تھے تو ہم سوچکے ہوتے تھے جب ہم اٹھتے تھے تو وہ جا چکے تو اتفاقا میں جامعہ بی بکر میں صرف اور صرف جس وقت امتحانات ہوتے تھے جامعہ میں ٹھہرتا تھا بگرنا جامعہ میں ٹھہرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی اور یہ ہے کہ کھانا بھی مجھے اپنا لنچ باکس لے کر آنا پڑتا تھا مجھے یہاں پر کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی یہ ان کا اور بزاتے خود بھی وہ یہاں سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور اگر کھاتے تھے تو پھر اس کی بقاعدہ پیمنٹ کرتے تھے تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار تھا تو جب وہ واپس آئے ہیں یہاں پر تو امتحانات چل رہے تھے امتحانات دو ہفتے چلتے تو ایک ڈیڑھ ہفتہ میں ان کو دیکھتا رہا یہاں پر جو ہے وہ آ رہے جا رہے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں تھی کہ ان سے ملاقات کروں تو میں ان سے ملتا نہیں تھا یعنی اچھا کھا سا عرصہ ہو گیا آپ مجھ سے ملے نہیں تو میں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ آفیس میں آپ نے آنا نہیں تو میں کہ اس طرح آپ کے آفیس میں آتا تو بہرحال یہ ان کا جو ہے ایک جو ہے وہ ترسے عمل تھا تو جب یہ میرے مجھ سے جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دفتر میں آؤ اور وہاں پر آ کر یہی جملہ انہوں نے دور آیا ہاں جی کہ تم سمجھتے ہو تمہارے باپ کا جامعہ اور میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن وضاحت ان کے سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے جو ہے پھر میرے کان سے مجھے بکڑا اور یہ جو گیٹ جس سے آپ داخل ہوئے ہیں یہاں تک لائے ہیں اور کان سے پکڑ کر ایسے دھکھا دیا اور کہا ہے یہاں سے نکڑ جائے اور میں یہاں سے جو ہے وہ نکلا ہوں اور ڈک روڈ تک جو ہے وہ تقریبا اچھا خاصا فاصلہ ہے جو ہے روتا گیا ہوں بعد میں میں جامعہ بکر میں داخلہ لینے کے لیے مجھے کیا پاپڑ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں یہ ایک لمبی کہان یہ ان کا ایک طرزی عمل تھا اور خاندان میں اور ہمیں یہ واضح میسج تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ادارہ آپ کا ادارہ نہیں ہے یہ ادارہ جو ہے وہ جو جس جماعت سے تعلق تھا ان کا ہے تو پھر اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب وہ فوت ہوئے ہیں تو یہ ادارہ جو ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ جو انجیننگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ چیئرمن تھے ان کو مدیر بنایا گیا وہاں پر یہاں پر اور مدیر بنانے کے بعد انہوں نے الحمدللہ جو ہے چھ سات مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا پھر ڈاکٹر راشد رندعوہ صاحب جو ہے ان کو مدیر بنایا گیا اور اور پھر اسی انتظامیہ نے والد صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ نہیں جانا اسی لئے سانویہ کے بعد میرا داخلہ نہیں ہوا سانویہ کے بعد چار سال گزرنے کے بعد جب میں نے یہاں سے کلیہ کر لیا والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو یہاں کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ جی آپ نے جامعہ اسلامیہ جانا ہے مولانا آئیش محمد صاحب اور ڈاکٹر راشد رندعوہ صاحب لیکن مجھے والد صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ نہیں آپ نے جامعہ اسلامیہ نہیں جانا ہے تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا جامعہ اسلامیہ تو والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ دو ایسے جو ہے وہ شخص ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو میں اپنے دماغ سے کام نہیں لیتا ایک سالح حسین رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا جو عبد الرحمان صدیل صاحب سے پہلے جو حرمین کے ذمہ دار تھے ان کے بارے میں اور ایک جو ہے غازی عبدالکریم صاحب کے بارے میں جو اس جماعت کے اس وقت سربراہ تھے تو والد صاحب جو ہے وہ یہ ان کا تھا مولانا عائش محمد صاحب جو ہے ہماری نفسیات بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے تو انہوں نے پھر غازی عبدالکریم صاحب کو لودران سے مجاہدہ بات سے لے کر آئے گھر میں آ کر کہا کہ جی ہماری طرف سے آپ کو یہ حکم ہے تو اس وقت میں بی بی اے کرنے کے چکر میں تھا یہاں پر جو والد صاحب نے ایک لائن دی تھی والد صاحب کا یہ تھا کہ آپ ایم بی اے کریں تو میں نے اتراز کیا کہ یہ ایم بی اے تو سارا سودی نظام ہے تو والد صاحب نے کہا کہ تین شعبے ہیں ایک سائنس ہے آرٹس ہے اور کامرس ہے نہ سائنس میں آپ کو معاملات سکھائی جاتے ہیں نہ آپ کو آرٹس میں معاملات سکھائی جاتے ہیں دین معاملات کا نام ہے تو آپ جو اچھا سبق ہے وہ لے لیجئے گا اور جو برا سبق کو چھوڑ دیجئے گا یا اس کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے گا تو یہ والد صاحب کا ارادہ تھا کہ ایم بی اے یہاں پر جہاں وہ کیا جائے لیکن قدر اللہ مشاہ فعل پھر عزی عبدالکریم صاحب نے جب حکم دیا تو میں نے پھر اپنی سند نکال کر اپلائی کیا الحمدلللہ اسی سال تو یہ مجھے شرف حاصل رہا ہے کہ میرا جو ہے اس وقت جو بیج فیلو سمجھنے یا جو ہمارا کٹھا داخلہ ہوا تھا عشاء ملائی زہی صاحب اور ہم ایک ہی وحدے کے اندر اور ایک ہی منزل کے اوپر لیکن میں کلیا میں تھا تو شیخ محترم کیونکہ جو ہے عربی زبان جو ہے انہوں نے سیکھنی تھی وہ پھر مرکز میں چلے گئے تو حمدلللللہ آپ کو کہا تھا کہ یہ آخری سیکھن ہوگا لیکن آپ کی بات سے بس یہ ایک سیکھن پیدا ہوگا اس کو اب آخری سمجھنے انشہاللہ اس کے بات نہیں ہوگا انشہاللہ اس کا فائدہ ہوگا ایک علمی فائدہ ہوگا آپ کی رائے آ جانے سے فَصلُ اَهْلَ ذِكَر کی بات ہوئی اس میں وحی کی بات بھی آگی بہت سے علماء جو وحی کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں یا آپ کہہ لیں اہلِ وحی ہیں اور اسی سے فتوہ دیتے ہیں یا اگر ہم نام بھی لے لیں کوئی حرج نہیں آپ کہہ لیں صلفی علماء ہیں اہل حدیث علماء ہیں ان کے فتاوہ میں بھی بساوقات اختلاف ہو جاتا ہے منہ جے ایک ہے اصول بھی پیچھے ایک ہے جب وہ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں میں بعض اوقات سخت ہی آ جاتی ہے یعنی پہلی بات تو یہ ہے پہلا کوستن تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک منہ جو پہ ہیں کیا وہاں پہ بھی گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی جیسے صحابہ میں ہو جاتا تھا تعبین میں ہو جاتا تھا تو اگر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے یا کچھ ایسے اجتہادی امور ہوتے ہیں فروعی امور ہوتے ہیں جہاں اختلاف ہو سکتا ہے ایک منہ جوئے اگر تو نہیں ہوتی تو پھر تو مسئلہ اگر ہوتی ہے تو پھر ہمارے نوجوانوں کو کیا منہ جوئے اختیار کرنا چاہیے مطلب ایک عالم دین سے پوچھ لیں اگر تو وہ کسی دوسری عالم دین کے حوالے سے سخت رویہ اختیار نہ کریں اس حوالے سے کوئی نصیت پر مانے ہم نے تو جو اساتحظہ سے سیکھا ہے میں نے آپ کو جو مثالیں دی ہیں کہ جامعہ بی بکر میں یہ اساتحظہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں عبدالغفار مدنی صاحب کو دیکھا ہے حافظ مسعود عالم صاحب کو دیکھا ہے ہاں جی اور جہاں بڑے بڑے اساتحظہ کو یہ جامعہ بی بکر کی الحمدللہ ایک تاریخ ہے اور ابھی بھی جو اساتحظہ ہے غیر ملکی اساتحظہ بھی ہوا کرتے تھے اس وقت تو جامعہ بی بکر کی جو ہے وہ مسجد کے اندر یہ صورتحال تھی کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو اور چھوڑنے والے بھی مل جائیں گے رکوع کی رکعت لینے والے بھی مل جائیں گے اور رکوع کی رکعت نہ ماننے والے تسلیم کرنے والے بھی مل جائیں گے تو یہاں پر الحمدللہ پچھلے دنوں میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں جامعہ بکر میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی شخص رکو میں جب میں گیا ہوں تو تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا ہے اور اس نے رکو رکت لینے کی کوشش کی ہے تو نماز کے بعد میں نے تھوڑا سا تفسرہ کیا اس کے اوپر میں رکو کی رکت کا قائل نہیں ہوں میں نے یہ تفسرہ کیا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتفاق ہے جس کے اوپر ساروں کا وہ یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کیجئے گا لا تعد تو سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں دوڑنا ضرور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بعض تو کہتے ہیں کہ اس رکت کو بھی نہ گنیے گا ہاں جی ہاں ایسا نہ کیجئے گا رکت کو بھی نہ گنیے گا اور جو ہے وہ دوڑیے گا بھی نہیں یہ جو ہے ہم جو مفہوم لیتے ہیں جن کا یہ موقع ہے کہ رکو کی رکت نہیں لیکن دوسرے جو ہمارے جو ہے جو ہم سے تھوڑا سی اختلاف نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دوڑیے گا نہیں میں نے کہا یہ جو رکو کی رکت لینے والے ہیں یہ چودہ سو سال سے دوڑی رہے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہی نہیں ہے سمجھے تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر ہمارے شیخ العدیث ابو عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے مفتی ہیں میں نے کہا یہ مجھ سے جو ہے الگ نکتہ نظر رکھتے ہیں اور یہ اگر کوئی دلائل بعد میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا تھوڑا سا اس طرح کا اختلاف یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا سمجھنے کا اختلاف کہا آپ نے نماز پلا مقام پر پڑھنی ٹائم ہو گیا ٹائم ہونے والوں نے بھی پڑھ لی اور بعض نے وہاں پر جا کر پڑھی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھنے کا اختلاف ہے اس کو مایوب یا اس کا انکار نہیں کیا اور مشہور بات ہے کہ جب اشتہات کرنے والا اشتہات کرتا ہے تو اشتہات میں تو غلطی ہو جاتی ہے اور اگر حسن نیت ہے اور صحیح کوشش ہے اصل میں مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب ناحسن نیت ہوتی ہے اس میں فقدان اس کا فقدان ہوتا ہے یا کوشش شما حقو نہیں ہوتی اور پھر بندہ کہتا ہے جی کوشش کی نہیں ہے تب بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سنگل اجر کا تو مستحق بنائیں نیت میں فساد ہے اس کے باوجود نیت میں فساد ہونے کے بعد کب رہ گیا اگر صحیح عمل پر بھی پہنچ گئے ہیں آپ تو نیت کا فساد تو صحیح عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے جیسا وہ مجاہد کاری قرآن کے بارے ہیں تو یہ یہ جو خاص طور پر جامعہ ابی بکر میں الحمدللہ یہ شروع سے محول رہا ہے کہ جو اختلاف رائے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک خالص صاحب ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ میں بہت سارے اساتذہ ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر وہ آپس میں تھوڑا سا اختلاف ان کا ہوتا ہے جو ہے وہ افتراک نہ بنائیں اس کی تھوڑی سی گنجائش آپ کو رکھنی پڑے گی لیکن اتنی ہی رکھنی پڑے گی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی ہے اس سے زیادہ تو نہیں رکھی جا سکتا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے امارے لئے وقت اللہ آپ کو زی خیر دے جی آپ کا آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زی خیر عطا فرمائے میں تو صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں حق تو نہیں ادا کیا جا سکتا جزاکم اللہ عنہ وعن المسلمین خیر الجزا تقبل اللہ مننا ومنکم صالح علامار بارک اللہ فی علمکم وعمالکم وحسن اللہ علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین یہ تھا ہمارا بیٹھک کا پرورام انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ہمارے جو عالم دین ہیں نئے سکالرز ہیں اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اس کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ